یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے اللہ ہوا اللہ یہ پتہ نہیں ریکوڈ ہوئی نہیں میں نے کیمرہ رکھا ہوا تھا نہیں رکھا ہوا تھا اس کے اوپر السلام علیکم دوستو آج میں موجود ہوں محمود آباد میں تو یہاں پر میری ٹیم نہیں آسکی ہے کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور جس کی وجہ سے صرف مجھے ہی آنا پڑا ہے اور اس پورے گھر میں میں اکیلا ہوں اور میں آپ کو پوری طرح گھر دکھا دیتا ہوں اور آپ سے بات بھی کرتا روں گا اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس گھر میں کام چل رہا ہے گھر بن رہا تھا لیکن مزدوروں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے بہت زیادہ آوازیں آتی ہیں جس کی وجہ سے دو مہینے ہو چکے ہیں اس گھر میں کام بلکل بند ہو گیا ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا اچھا میرے دوستو یہ لوکیشن ہے یہ گھر میں میں بھی انٹری کریے میں نے ٹھیک ہے یہ ٹینگ بنا ہوا ہے اس کے اندر پانی بھی ہے یہ زینہ جا رہا ہے اوپر دروازے رکھے میں یہ میں ٹائلے وغیرہ رکھی ہوئے ہیں یہاں پر کافے کام ہو چکا ہے اس گھر کا اور یہ یہ میں خلصہ کیا بنانے چاہ رہے تھے ہیں یہاں پر یہاں پر مجھے روشنی دکھائی دیئے ہیں کیا میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے یہاں پر کیا میرے علاوہ بھی موجود ہے یہاں پر چاہیے چاہیے کپڑا رہے خواہ میں سمجھے کوئی بچے بیٹھا رہا تھا مجھے چلنے کی آواز آ رہی ہے مجھے چلنے کی آواز آ رہی ہے کسی کی مجھے چلنے کی آئیں مجھے چلنے کی آگا مجھے چلنے کی آس پاس کافی کھڑے ہیں روٹ برابر میں ہے اس کے سڑک جھا رہی ہے دھول مٹی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی دھول مٹی ہے یہاں پر کافی کام کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن اب دو مہینے سے یہاں پر کوئی آیا نہیں ہے آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنی دھول مٹی ہے اگر کوئی آیا وہ ہوتا تو اتنی دھول مٹی نہیں ہوتی کام چل رہا ہوتا یہ جی یہ میں خاطر کچن یہ واش روم ہوگا کیونکہ یہ کٹنگ ہوئی بھی ہے یہاں پر نلکے کے لئے کٹنگ ہوئی بھی ہوگی میں آپ کو پہلا بتا دوں کہ میں ختم نہیں کرتا ہوں کوئی چیز نہ میں کر سکتا ہوں نہ مجھے آتا ہے کرنا میں صرف اور سے وزٹ کرنے کے لئے آتا ہوں وزٹ کر کے میں چلے جاتا ہوں آج میں بلکل اکیلہ ہوں بلکل اکیلہ ہوں پورے گھر میں ٹھیک ہے اور آپ لوگ یہ مس سوچئے گا کہ میں یہ ایک ڈھکا بھکی ہوئی ہے بن نہیں ہے ڈھکا بھکی ہوئی ہے اسے رکھا ہوئی ہے جیسے کس کے خاص چیز رکھی بھی ہو گھر میں نے آپ کو پوری طرح گھر دکھا ہے کہ میں نے آپ کو پوری طرح گھر دکھا ہے کہ آپ لوگ یہ نہ بولیں کہ بھائی آپ نے پہلے سے گھر میں بندہ کوئی بٹھایا ہوئی ہے اور وہ کر رہا ہوگا سارے معاملات ٹھیک ہے بھائی میں نے آپ کو پوری طرح گھر دکھا دیا ہے ٹینگ بھی اچھی طرح آپ کو دکھا دیا ہے کہ آپ بھولو ٹینگ میں میں نے بندہ چھپایا ہوئی ہے رسی اچھا رسی تو اسی ہے اگر گاڑیاں گزر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں روزے کے ٹیم پہ آئے ہوں یا دن کے ٹیم پہ آئے ہوں بھائی ایسا بلکل بھی نہیں ہے رات کے کافی ٹائم ہو چکا ہے استغفراللہ 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 دو استغفار دو استغفار اس کو ہٹا کے لکھتا ہوں پہتا نہیں کیا چیز ہے اس کے نیچے بڑا دھاری ہے یہ ہے سب بہت بھاری ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے نیچے اچھا میں جی لگا شاید کوئی گڑڈا وڈڈا ہوا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے احتیاط کی طور پر دیکھ لیا کہ یہ پتہ چلے میں پاؤں رکھوں اور اندر یہ ٹھوٹ جائے مزید تب کہ ایسا لیا ہے مجھے پتہ نہیں کیوں محسوس ہوا جسے کوئی کوئی مجھے دیکھ رہا ہے جسے کوئی مجھے ایسا کچھ محسوس ہوا جسے کوئی مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے پتہ نہیں آپ دیکھ لیں ہوا کا بلکل نام و نشان نہیں ہے یہاں پر ہی جو شو پر پڑا یہ بھی نہیں ہل رہا ہے بلکل بھی ہوا نہیں ہے یہاں پر استغفراللہ استغفراللہ عوضباللہ امین الشیطان مجھے عوضباللہ امین الشیطان مجھے مجھے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے دیکھیں گھر کے قریب روڑ تو ہے لیکن گھر اتنے قریب نہیں ہے کہ بچوں کی رونے کی آواز یہاں تک آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے مجھے نہیں پتا مجھے آ رہی ہے عوضباللہ امین الشیطان مجھے عوضباللہ امین الشیطان مجھے عوضباللہ امین الشیطان مجھے عوضباللہ امین الشیطان مجھے عوض باللہ من شکریہ رجیم عوض باللہ من شکریہ رجیم عوض باللہ من شکریہ رجیم یہ حقیہ پریشان ہوگی مجھے بھی محسوس ہوا میں یہاں سے وہاں جاتا ہوں تو وہاں پر مجھے لیسے رکھتا ہے وہاں پر کوئی کھڑا ہوئے اس جگہ بھائی میں یہاں محسوس ہوتا ہے کوئی کھڑا ہوئے اور جب ایک تو ہی بار بھائی جب کمرے جو کروس کر رہو میں یہ تو نٹرہ لگتا ہے کوئی اللہ نہ کرے کوئی سامنے ہی نہ آجائے کوئی بھئی یار اچھی محصیبت ہے یار میرے پیچھے ایسا نگر ہے جیسے کی چل رہا ہے یار صحیح ہے بھائی اگر وہ کام نہیں کر رہے نا تو بلکت صحیح بول رہا ہے بھائی وہ ان کے اوزار غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ اوزار غائب جاتے ہیں یہاں کیا ہے ہمیں ڈائیل بھائی آئے ہیں بھائی پہت نہیں کیا چیز ہے فرس ٹائم میں جو ہے نا اکیلا وزٹ کر رہا ہوں اللہ، اللہ، تو بس تخبار میری سمجھ میں نہیں آرہا میری سمجھ میں نہیں آرہا، ہواس کان سے آریے اب میری ڈر کی حالت آپ لوگوں نے ڈر کی حالت نہیں دیکھ سکتے میں آپ کو بتانے سکتا ہوں مجھے کیسا فیل ہو رہا ہے میں دیوار سے لگ کے کھڑا ہوں مجھے در کے مارے مجھے بھی لگا مجھے کسی نے پیچھے سے پکڑا ہے جب میں نے دھیان دیا تو وہ اس کے اندر میری شیٹ فز گئی تھی میں سمجھے شاید مجھے کسی نے پکڑ لیا تو میں ایک دن گھرا گئے تھا مجھے لگا شاید اس پہ کسی نے کچھ مارا ہے یہ تو اپنی جگہ سے ہلا ہے اسی کی آواز تھی وہ ہنڈرٹ پرسنٹ تو ہست خوار یہ ایک سویٹ پرسنٹ جو انہیں اسی کی آواز تھی وہ جب میں یہاں جانے لگا تو یہاں پر آواز آ رہی تھا آواز سنی آپ نے یہاں سے آواز آئی ہے چلنے کے آواز آ رہی ہے چلنے کے آواز آ رہی ہے چلنے کے آواز آ رہی ہے صاف محسوس ہو سکتا ہم یہ آواز آ رہی ہے دیکھیں ویڈیو بنانے میں تھوڑی گلتی ہو سکتی ہے کیونکہ میں اکیلے کر رہا ہوں سب کچھ اس شوق پر میں نہیں پتہ نہیں کیا آگیا جب یہ دیوارے آتی ہیں نا یہ بڑھٹے لگتا ہے کروز کرتے ہیں بڑھٹے لگتا ہے بڑھٹے لگتا ہے آہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ میں نے آپ کو بیبی بتایا تھا اس استغفر اللہ میرے رونٹے کھڑے ہو چکے ہیں میرے رونٹے کھڑے ہو چکے ہیں یہ گیند اس جگہ سے اس جگہ پہ آکے لگی ہے اس جگہ پہ آکے لگی ہے آپ نے خود دیکھا ہوگا ابھی جب میں آپ لوگ ریوائنٹ کر کے دیکھنا یہ گیند یہاں سے یہاں پر آئی ہے یہاں سے یہاں پر آئی ہے یعنی کہ یہ دیوار پہ جا کے لگی ہے اور یہ یہاں پر آئی ہے یہ گیند یہ یہ وہاں پڑی ہوئی تھی میرے خاصے یہ گیند وہاں پڑی ہوئی تھی اللہ اکبر استغفر اللہ اللہ یار اسے خلطی ہوگئی میں اکیلا آگیا یہ گیند یہ گیند یہاں پر پڑی ہوئی تھی یہ وہاں پر کیسے گئی اپر تو چلنے کے واضح آئی ہیں اکبر اللہ 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 مجھے پھر محسوس ہوا کہ مہاں کوئی کھڑا ہوا تھا مہاں کوئی کھڑا ہوا تھا یار لیکن جب میں جب میں وہاں جاتا ہوں جب میں وہاں جاتا ہوں تو کوئی یہاں پر کھڑا بہت نصر آتا ہے مجھے میں اس حاج میں نہیں آرہا ہے کیا ہو رہا ہے یہاں پر کیا ماند آتا ہے لیکن آپ لوگوں کے کمنٹ آئے تھے آپ لوگوں نے بڑی دعائیں دیں کہ بھائی آپ اکیلے مل جانا آپ لوگ کی دعائیں ہیں میرے ساتھ میرے صدی ٹانگ بہت بھاری ہو چکی ہے یہ ٹانگ میں بہت درد ہو رہا ہے یہاں پر تاروار سب کچھ لگ چکا ہے سب کچھ گیٹ لگنا باقی ہے کلر باقی ہے اور یہ سب کچھ تیار ہو جائے گا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بے سے تو نظر آجاتی ہیں لیکن وہ دیکھے 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 یہ پھر محسوس ہوا پھر محسوس ہوا مجھے پھر محسوس ہوا کہ کوئی ہے یہاں پر یہاں پر مجھے لگ رہا ہے لیکن جب میں جاتا ہوں تو میں جاتا ہوں تو مجھے وہاں سے محسوس ہوتا ہے اللہ اکبر اب لوگ دیکھ رہے ہیں میں ویڈیو میں کوئی کٹ نہیں لگا رہا ہوں میں بار بار اس لیے آ رہا جا رہا ہوں جاکہ شاید کچھ کیپچر ہو جائے مسئلہ غلطی ہو گئی میں سمان لے کے آ جاتا جاکہ میں ایک کیمرے کو یہاں لگا دیتا اس لیے آ رہا ہوں اللہ استغفر اللہ تو پاس اخوال میرے کچھ ہے گین لیلی گین لیلی یہ ماں رکھتی میری کمر پہ آکے لگی میری کمر پہ آکے لگی یہ ماں کسے چلی گئی چار مجھے اچھی طرح پاکتا ہے مجھے اچھی طرح مجھے اچھی طرح پتتا اللہ استغفر اللہ درہ پتتا اللہ استغفر اللہ چار مجھے پورا انداز آئے کہ یہاں پر تھی وہ گین یہاں سے میری کمر پہ آکے لگی یہاں پر کھڑا ہوتا میں میری کمر پہ آکے لگی ہے اور شوپر پتہ نہیں یہ ریکوڑ ہوا نہیں ہو لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ گیند ہل رہی تھی یار تو یہ جب پہلی دفعہ جب میں گیند آئی تھی یہ شوپر جو پڑا ہوئے ہیں یہ بھی ہلا تاپنے جگہ سے اس کی آواز آئی تھی اب ایسا تو یہ نہیں کہ میرے آنے جانے سے ہوا آ رہی اور یہ ہلا ہو دیکھیں آپ کو دکھائے گا کتنی مٹی ہے کتنی مٹی ہے کتنی مٹی ہے ہاں کتنی مٹی ہے ہاں گیند سمجھیں بڑا در لگ رہا ہے اچھا اس کو میرا سمجھ دیا ہاں اس کو کھاں دیکھوں سوچ رہوں اس گیند کے اوپر کیمرہ لگا دوں یا تھوڑی دیر ایسی بیڑھیوں میں شاید یہ ہلیں مٹی ہے مٹی ہے مٹی ہے ابھی تو بڑا لیے ہیل نہیں رہی ہے مٹی ہے مٹی ہے مٹی ہے مٹی ہے کھگو یا نہیں ہے نہیں شاید 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 یہ آوازیں کھاں سے ہری ہیں بتائے نہیں یہ آوازیں ریکارڈ ہو رہی ہے نہیںrementی یہ مجھے لگ رہا ہے یہ میں سے مطابraszam امر感 ہے مجھے بہت پسینے آ رہے ہیں اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے کیا چیز ہے یہ ابھی تک تو ہیلی نہیں اپنی جوا سے یار مجھے نائس اللہ اغفر استغفراللہ 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 کتے پھوکنے لگ گئے استغفراللہ اب مجھے بہت زیادہ لگ رہا ہے مجھے جو گیٹ کی جو چوکھٹ کہتے ہیں اس کو مجھے اس سے لگ رہا ہے اللہ نہ کریے گر نہ جائے کہیں کتے جو بھوک رہے ہیں یہ سائن ہے یہ سائن ہے یار کتوں کا بھوکنا سائن ہے دیکھو میں معذرت چاہتا ہوں مجھ سے ویڈیو بنانے میں تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے مجھے کیونکہ میں اکیلے کرنے والا ہوں میں کم سے کم ایک ڈھڑ گھنٹہ اور رکھوں ہوں تو بس تخوار غلط ہوتا ہے بہت کچھ اور مجھے بس ڈر چیس کا ہے کہ یار میں پوری گھر میں اکیل ہوں تو کچھ کچھ حضرت نہ ہو جائے چار بچے کی رونے کی آواز بچے کی رونے کی آواز آ لیے سیڑھیاں اوپر سے بند پڑا ہے سب کیٹ لگا ہے یہ دیکھ لیں آپ اوپر بھی تار لگے میں ٹینک کا پانی بڑا سافت سکرہ سا ہے کس نے کی آواز آ رہی ہے کس نے کی آواز آ رہی ہے کس نے کی آواز آ رہی ہے سدکبر اللہ سدکبر اللہ یہ کیمرہ رکھا ہوئی تو ہل نہیں رہی اپنے جگہ سے گیند یہ بول ہلے کچھ کیپچر ہو جائے یار مجھے پانی کی آواز آ رہی ہے پانی کی آواز آ رہی ہے مجھے مجھے پانی کی آواز آ رہی ہے لیکن یہاں تو نلکیں نہیں لگے ابھی یار کیا مصیبت ہے یار ہاتھوں نلکیں نہیں لگے پانی کی آواز کان سے آ رہی تھی یہ جگہ جتنے مجھے نورمل لگ رہی تھی پتنی ہے نہیں یہ یہ کیا چیز یہ 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 کیا چیز ہے اللہ اللہ یہ پتنی ریکورڈ ہوئی نہیں میں نے کیمرہ رکھا ہوا تھا نہیں رکھا ہوا تھا اس کے اوپر یار یہ دیوار ہے اس دیوار سے میرا ہٹنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے میرا اس طرف دیکھتا ہوں اس طرف سے آوازیں آتی ہیں اس طرف سے آوازیں آتی ہیں دیوار کے پیچھے سے آواز آ ہی جیسے کہ دیوار کے پیچھے سے کچھ مار رہا ہوں یہ ہلا یہ ہلا ہے یہ ہلا ہے یہ ہلا ہے یہ ہلا ہے باس مجھے نہیں لگتا میرے ٹکرانے سے ہلا ہے لیکن یہ پورا اوپر نیچے ہوا ہے باس یہ باس جو ہے پورا اوپر نیچے ہوا ہے اگر میں ٹکراتا اس سے تو یہ ایسے نہیں ہوتا کبھی بھی اللہ رحمہ یا اللہ رحمہ یا اللہ رحمہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یار یہ چاروں طرف دھول مٹی ہے اور یہ سائیڈوں میں ساتھ ستر اگئے ہیں یقین معنی اس گھر کا گیٹ بھی میں نے ہی کھولا ہے اس گھر کا گیٹ بھی میں نے ہی کھولا ہے یارہ جی مصیبت ہے مجھے اس چوکٹ سے بڑا ڈر لگ رہا ہے یہ گر نہ جائے کہیں آپ لوگ بول لیتے بھائی میزک مٹ ڈالو میزک سے مزا نہیں آتا میں نے سوچا کہ شاید آپ کو مزا آیا کہ لیکن اب میں میزک نہیں ڈالوں یار چیما گوئی جسی چووے جس طرح بات کرتے ہیں چدر چدر چکر 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 اس طرح کی آؤازیں آرہی ہیں یہ بہت بڑا سائین ہوتا ہے یہ جب کوئی مخلوق جب بات کرتی ہے نا اسی طرح کی آؤازیں آتی ہیں یار کیا مصیبت ہے یار کیا یہ مصیبت ہے یہ کیا چکر ہے یار یہاں جاتا ہوں یہاں سے ہوا سے مان جاتا ہوں آپ لوگوں کو شاید یقین آگے ہوگا کہ اب میں پورے گھر میں اکھیلا ہوں میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اور چلو کہ یہ بولتے ہیں بھائی میں فیک بنا رہا ہوں تو بھائی ایک دفعہ میرے ساتھ آگے کام کلو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی میں فیک نہیں بناتا آپ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے میں نے ویڈیو میں کہیں پر بھی کٹ نہیں لگایا لیکن دیکھ لیں آپ پھر بھی آوازیں آ رہی ہیں یہ گین تو بول ریکوڈ ہوئی ہوگی پک کا ریکوڈ ہوئی ہوگی کیونکہ کیمرے کے علاوہ بھی دیکھنا پڑ لیا ہے میں جب یہاں سے دیکھتا ہوں تو مجھے اسے لگتے کچھ کھڑا ہو گیا وہاں پر کچھ پانی میں گیا ہے 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 ک کیوک کیا مص اصپ اصпiedy ر رحم اسٹا ب错 اصف 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 آپ لوگ میرا در دیکھ سکتے ہیں مجھے نہیں بتا میرا چہرہ نظر آ رہا ہے نیا اب پانی دھر گیا ہے پانی دھر گیا ہے مستے برداشت نہیں ہورا اگر یہ کتہ جس طرح رو رہا ہے نا مجھے پھوٹن لگ رہا ہے کتے کا بھوک نہ آلگ ہوتا ہے رو نہ آلگ ہوتا ہے میری حمد نہیں ہو رہی کہ ایک بار اوڑ چکر لگاؤں دیکھیں آپ بینا نقصان دوستو اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں پاس میں لگوے بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو انجوائی کریں